جی ناظرین ایک دفعہ پھر کرکٹ سٹیڈیم سے کوٹلی کرکٹ سٹیڈیم سے آپ کی حدود میں حاضر ہیں ایک نئی ایکٹیویٹی سپورٹس کی سرگرمیاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سکندر یا کرکٹ سٹیڈیم کے اندر جب سے کوٹلی کے اندری سٹیڈیم کا آغاز ہوا ہے مسلسل ٹورنمنٹس ہو رہے ہیں چھوٹے بڑے ٹورنمنٹس ہو رہے ہیں اور یہ جو موجودہ ایونٹ ہو رہا ہے یہ پی سی بی کا پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایونٹ ہے اور آج دونوں ٹ سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی سٹیڈیم کے اندر داخل ہوئے ان کا استقبال کیا گیا دونوں ٹیمز کے ساتھ ان کا تعرف بھی ہوا تو اس کے ساتھ جو ہمارے چوئے رمضان صاحب ہے جو یہاں اس دیکھ بال کرتے ہیں ایڈی سپورٹس ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور سید مسدق سبتین شاہ صاحب جو کسی تعرف کے محتاج نہیں جنہوں نے کوٹلی کے اندر کھیل کے حوالے سے جو خدمات پیش کی ہیں کرکٹ کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی ج سید مسدق سبتین شاہ صاحب نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ کرکٹ کو دے دی ہے اور ہم کبھی بھی اہلیانے کوٹلی ان کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتے اور جس طرح نوجوانوں کی اور کوٹلی شہر کی انہوں نے خدمت کی اس کی مسال پورے آزاد کشمیر میں کہیں نہیں ملتی اس کے علاوہ ڈسٹر کرکٹر اسوسیشن کے جنرل سیکٹری جناب شفیق رحمان صاحب یہاں پر موجود ہیں چودری شوکت صاحب یہاں پر موجود ہیں دیگر ہمارے معززین بھی یہاں پر موجود وقاس گوشی صاحب آپ کو بھی خوش حمدید کہتے ہیں تمام جو کھلاڑی ہیں آپ کو بھی خوش حمدید کہتے ہیں آج کل بے شمار چیزیں جو ہیں وہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب کے اوپر سیکھتے رہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ میں آپ کا ذکر وقت جو ہے علوم بلا تاخرے میں گزارش کروں گا آج کی اس اوپننگ سرمنی کے موزز میں ہمانے اکسوسی کوٹلی شہر کے نامار سیاسی اور سماجی رہنمار جناب آتف مرزا صاحب سے کہ پلیز سر آپ اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و اللہ علیہ سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ سب سے پہلے فیصل بھائی آپ کا شکریہ جو یہ سپورٹس ارگنیزیشن کمیٹی ہے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا سپورٹس کسی بھی ملک کے اندر جو ہے کہتے ہیں کہ اگر کھیل کے میدان آباد ہوں تو وہاں کے جو خسپتال ہیں وہ ویران ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاں کوٹلی کے اندر ان کھیلوں کے میدانوں کا فقدان تھا کیونکہ ہماری پیدائش ہم یہاں پہ پلے بڑے ہیں ایک صرف کالی گراؤنڈ تھا جہاں پہ کبھی ہمیں کھیلنے کا موقع ملتا تھا لیکن آج الحمدللہ کوٹلی کے اندر اتنا بڑا سکندر ریاض سٹیڈیم یہ موجود ہے اس کے لئے آرمی گراؤنڈ کے اندر بھی یہ فیسیلٹیز شروع ہو چکی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارے کھیل کے بیدان آباد ہو رہے ہیں یہ اس بات کی علامت ہیں کہ ہمارا نجوان جو ہے وہ کھیل کے طرف راغب ہے اور انشاءاللہ تعالی جو ایک صحتمند جسم کے اندر ہی ایک صحتمند جو دماغ ہوتا ہے اس کے لئے صحتمند جسم کا ہونا ضروری ہے اور یہ صحتمند جو دماغ تب ہی ہوگا جب آپ فیزیکل فیٹ ہوں گے اور فیزیکل فیٹ ہونے کے لئے کھیل جو ہے یہ دنیا کے اندر یہ سب سے بہترین جو طریقہ کار ہے وہ ہماری فیٹنس کا وہ کھیل ہے ایکسرسائز ہے انفورتنیٹلی ہمارے ہاں شعور کی کمی ہے اور میرا تعلق جس علاقے سے ہے اور کوٹلی کے اندر جس بیلٹ سے ہے وہاں پہ ہمیں اور کنجسٹیٹ سے ہمارا علاقہ ہے وہاں پر تو ان ایسے گرونڈز کی تو ہم گلی ملوں میں کھیلتے رہیں تو یہ الحمدللہ آپ لوگوں کو سولت ملی ہے تو ہم تو چھوٹی سی گلی کے اندر بھی کبھی کبھی سکول ٹائم میں کھیلتے رہیں تو یہ سکول کا گرونڈ تھا اس میں بھی یہ کم ہی سولتے میں میسر ہوتی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ خوشنصیب ہیں کہ آپ لوگوں کو اتنے بڑی سولیات مل رہی ہیں ہماری ایک ایرگنیزیشن بھی ہے جسے دودہ اٹھارہ میں چودہ اگرس کو بنی ہے سول سیور سوسائٹی فورم کوٹلی اس کا پہلا جو ہمارا مقصد تھا کوٹلی کے اندر منشیات کے خاتمے کے حوالے سے تھا اور ہماری ایرگنیزیشن کوٹلی میں سب سے منشیات کے خلاف کام کر رہی ہے اور یہ اس بات سے جڑی ہے کہ ہم نے جب اس پر کام کر رہے ہیں ہم نے بہت سری واقع بھی کی ہیں انتظامیہ کے حوالے سے بہت سی تعلق بھی پروٹیس بھی کی ہیں اس طرح کے اور الحمدللہ جو کوشش ہے انسان کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے اس پر مدد کرنے والی ہے اور جو ہماری انتظامیہ ہے وہ کس حد تک اس پر موثر ایکٹیوٹی ایکشن کرتی ہے آپ قانون کے دائرے کے اندر ہے کہ ہم اپنی کوششیں کر سکتے ہیں اور ہم اس حد تک اپنی کوششیں کر رہے ہیں اور یہ جو انٹر لنک ہے ہمارا جو منشیات کا اور یہ کھیل کود کا اگر ہمارا نجوان آج کھیل کود میں پڑ جائے گا تو وہ اس میں اس جو نیگٹیو ایکٹیوٹی ہے اس سے بچ جائے گا یعنی کہ وہ نجوان کل کسی تھڑے پر کسی چار شراب میں یا آج کل جو اس سے بھی لیٹیسٹ قسم کی جو ہمارے ورجن آ چکے ہیں اس سے بچ جائے گا ہمارے بہت سے نجوان ینگ قسم کے آپ کی عمر کے نجوان ہم نے شہر میں اس طرح کی ڈیتھ دیکھی ہیں اور دیکھیں کسی بھی ہمارے علاقے میں ایک بندہ ہے اس کے چار بیٹے ہیں چاروں کے چاروں منشیات سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ٹھیک ہے اب ایک بچہ ایک بھی بیٹا اس کا پیچھے نہیں ہے تو یہ نسلوں کا یعنی یہ قتل عام ہے اور اس کا سب سے زیادہ اگر ہماری حکومت توجہ کرے ہمارے سپورٹس پہ توجہ کرے ہمارے نجوانوں کے اس طرح کی کھیل کے میدان اور اس سے زیادہ یہ تو کم میں میں سمت ہوں کہ ہر علاقے کے اندر کھیل کے میدان ہونے چاہیے جب ہمارے پاکستان کے ٹیم کہیں دوسرے ملک میں جاتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے نجوان کیوں نہیں وہاں پہ کھیلتے تو میں آج کی اس چینلنگ کے توصل سے میں حکومت آزاد کشمیر سے بلکہ حکومت پاکستان سے اور باب اختیار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ٹیلنڈ کا فقدان نہیں ہے الحمدللہ جو ہمارے نجوان باہر کے یوکوے میں یا باہر کہیں ہوتے ہیں وہ وہاں پہ بہت کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے جو ٹیمز ہیں اس میں نیشنل ٹیم کے اندر بھی ہمارے نجوان جو کشمیری نجوان وہاں پہ پلے کر رہے ہیں تو اس کا ملکہ یہ ہے کہ ہمارے نجوانوں میں اس کے ٹیلنٹ ہے اور صرف اس ٹیلنٹ کو پالش کرنے کے ضرورت ہے اور حکومت کو ہمیں ہمارے نجوانوں کو وہ فیسیلٹیز پروائیڈ کرنی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا کشمیری نجوان جو ہے وہ اپنا کس طرح دنیا کے اندر اپنا لوہا منواتا ہے کھیل کے میدان میں بھی میں ایک مردہ پھر شکریہ دا کرتا ہوں سید مسددق سیند شاہر صاحب یہ ان کا جو خاندان ہے ہم نے جو یہاں تک سٹیڈی کی ہے ان کا جو خاندان ہے کھیل کے میدان میں ماشاءاللہ امیشہ سے ہمیں ان کے تعریف سنتے رہے ہیں خسن کرکڑ کے اندر سب ان کے جو بڑے جو ڈاکٹرز حضرات ہیں یا ان کے فیملی ہے یہ سارے تو اس کے علاوہ جو اے ڈی سپورٹس ہوں یہاں کھڑے ہیں میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس جو یہ ایونٹس ہمارے اس طرح کے سپورٹس کے کمپیٹیشن کرواتے رہیں میں آرمین گراؤنڈ سے گزرتا ہوں کبھی میری ایک دو بار بریئیڈر سے ملکا تھی وہی ہے میں ان کو مبارک بات پیش کی ہے تو میں نے ان سے کہا جی کہ آپ نے یہ جو گراؤنڈ بنایا ہے یہ جو فیسلٹس پروائیڈ کی ہے اس سے میں ایک بات کہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو جو اس طرح کے سالتیں ملی ہیں ہماری خواتین شام کو واق کرتی ہیں یہ سالت پہلے نہیں تھی یہ اس پہ ہمیں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں میں آپ کی پاک فوج کو بھی کہ آپ نے ہمارے نوجوانوں کے لیے ہمارے یہ کھول ہے اس طرح کا گراؤنڈ کھول ہے اور اس کے بعد آپ کا یہ جو سٹیڈیم آن ہو چکا ہے میں دواغو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین دوگنی راج ترقی کرے ہمارے انہوں کے شمیری نوجوان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بار میں کھیل کے مدان میں اور ہر فیلڈ کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو کامیاب کرے شکریہ جسلام